سلام دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ہوں گی سر آج آپ کے لئے کچھ ڈیزائن لے کے آئے ہوں بچوں کے آرٹیکل ہیں امپورٹڈ ورسز لوکل کا جو ہے کمپیریزن آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے میٹیریل میں کیا آئے اور اس کی فنشنگ میں کیا آئے اور ان کے ریٹس بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں اور کہاں سے آپ لے سکتے ہیں باقی عام کسٹمر کے لئے یہ ہے کہ انفرمیشن انفرمیٹیو ہوتی ہے کہ یار جوتا جب لینا ہے تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے اس حساب سے پرائز جو ہے نا وہ ہم نے پرنا ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جلدی سے اور آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کم از کم یہ کہ ہاں ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو کیا کیا چیز جو ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے اور کیا چیز جو ہے اسے گنور کرنا چاہیے تو دکان والے تو کوئی بھی ریٹ لگا دیتے ہیں لیکن آپ جو ہے مناسب ریٹ اور مناسب اور برینڈ سے بچیں سر برینڈ سے بچیں میں ہر بار کہتا ہوں کہ برینڈ سے بچیں اور وہی برینڈ والی چیز اس پہ صرف مور لگی ہوتی ہے اور وہ آپ کو اتنا مہنگا دے دیتے ہیں جبکہ وہی چیز جو ہے ایک دوسری دکان پہ پڑی ہوتی ہے اس پہ صرف وہ برینڈ کا ٹھپا نہیں لگا ہوتا اور وہ آپ کو چسٹی مل جاتی ہے تو آئیں آپ کو مزید تفصیلات کے ساتھ بتاتے ہیں ویڈیو کے ساتھ بتاتے ہیں جوتوں کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ان میں کیسے کام ہو گیا ہاں جی دوستوں تو ہمارے پاس آج میں آپ کو ڈیزائن دکھاؤں گا کچھ بچیوں کے یہ پڑے ہیں ڈیزائن میرے پاس امپورٹڈ اور لوکل دونوں مکس ہیں ان میں تقریبا جو امپورٹڈ ہے وہ میں بارہ سو ساڑھے بارہ سو کا دے رہا ہوں پرانا سٹاک ہے اور اب وہ جو ہے کم از کم پتن پندرہ سو تک چلا گیا اور یہ جو ہیں یہ پمپس ہیں یہ اسی طرح امپورٹڈ اور لوکل مکس پڑے ہیں اور اسی چیز میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کیسے نشان دے ہی جا سکتے ہیں کہ امپورٹڈ اور لوکل میں کیا فرق ہوتا ہے تو سر آج یہ دیکھیں یہ شوز ہے میں نہیں بتاؤں گا یہ میں درمیان میں بتاؤں گا کہ یہ امپورٹڈ کونس ہے لوکل کونس ہے لیکن آپ کو ایک آئیڈیا دے دیں گے امید ہے جو میرا چینل روز دیکھتے ہیں یا میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کونسی لوکل ہے اور کونسی امپورٹڈ ہے اور اس میں میٹیریل ڈیزائننگ بھی میری کوشش ہوتی ہے آپ کو دکھاؤں کہ ایسے اچھے ڈیزائن لے کے ہیں تو یہ دونوں سر چھوٹے سائزز میں ہیں اوپر تیتلی اس کے دیکھیں بڑی پیاری سی لگی بھی ہے نیچے اس کی یہ پن لگی بھی ہے یہ جو لاک سا ہوتا ہے پن لگی ہوتی ہے اس کے اندر وہ بلکل وہ پھر بچہ جو ہے وہ اس کو اکھاڑ بھی نہیں سکتا تو اسی طرح یہ ساتھ پھول لگے ہیں اوپر ناگ سا لگا ہوئے اس کا بھی جو ہے وہ دیکھ لیں سامنے جہاں پر میری فنگر ہے اس کا بھی ساتھ وہ پن لگی بھی ہے نیچے اس کے اور وہ کبھی جو ہے نا نہیں اکھڑے گا میٹیریل اس کا اوپر پیٹن ہے پیٹن مطلب وہ چمکیلہ جو ہوتا ہے میٹیریل پالش نہیں ہو سکتا ہوتا یہ وہ ہوتا ہے جو مطلب جو کپڑا مارنے تو ساف بس اب آپ کو گیلہ کپڑا مارنے کی بھی ضرور نہیں ہوتی اندر سے ڈیزائننگ دیکھیں جی پتاوے کی جوتا تھوڑا سا سخت ہے اور سول بھی تھوڑا سا سخت ہے لیکن یہ اس کی پرائس بھی بہت کم ہے یہ تقریبا ساڑھے تین سوک ہے میں سیل کر رہا ہوں تو ویسے اس کی فنشنگ ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے فنشنگ میں لوگ بھی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی سر بڑا پیارا اس کا پھول بنا ہوئے اوپر اور اس کو انہوں نے نیچے سے اگر ہاتھ لگائیں تو کوئی جو ہے نا اندر سے انہوں نے پن نہیں لگائی اس کو ہولڈ رکھنے کے لیے یہ سیمپل اس کے نیچے ایک رکھتے ہیں یہ میٹیریل سا اور اس کو چپکا دیتے ہیں اور یہ بھی پیٹن ہے جی یہ بھی پالش نہیں ہوتی ہے اس کا وہ نہیں ہوتا یہ سیمپل آپ اس کے کپڑا لگا دیں اور یہ ساف ہو جاتی ہے اندر دیکھیں پتاوہ اس کا انہوں نے جو لگایا ہے انہر وہ بڑا بنور جو ہے وہ بڑا پیار ہے ڈیزائننگ والا ہے فینشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ستھرہ جوتا ہے یہ سر آپ کو تقریبا جو ہے میں ساڑھے آٹھ سو میں دے رہوں یہ تقریبا اس وقت آپ کو ہزار ایک ہزار پلس جو ہے نا اس کی پرچیز ہوگی اور آپ سیل کریں گے اس کو وہ جتنی آپ کے مرضی ہوگی دو سو رکھیں تین سو رکھیں تو یہ اس ریڈ میں ہے تو امپورٹڈ کا کام نہ ہی کریں ویسے اگر کسٹمر ہے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں دیکھ لیں اور تب جتا لیا کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امپورٹڈ کونسی اور لوکل کونسی ہے اللہ حافظ جی بہت شکریہ